پریز ھولوڈ اللیم مغفیت سے آپ سبھی پریے بھائی بہنوں کا بلکم کرتے ہیں ہم پربور کی سامن 쳐� ہم دونوں یہاں پر اپس تھے تاکہ آپ سب کے ساتھ مل کر ہم پربر مرشا کو دھنے بار دے سکیں پریز ھولوڈ ہم ڈیلی ڈیووشر anten کو شروع کریں گے اور اپنے آپ کو پوری روٹی سے پربوری سمکھ ہم اب پرید کریں گے آئیے ہم پراتہ کریں ہم دونوں یہاں پر اپست ہیتے تاکہ آپ سب کے ساتھ مل کر ہم پرمیشہ کو دھنیوار دے سکے پریز اللہ تو آئیے ہم ڈیلی ڈیووشن کو شروع کریں گے اور اپنے آپ کو پوری ریتی سے پروکی سمکھ ہم عربت کریں گے آئیے ہم پراتھا کریں دھنیوار 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 پیتا پرمیشہ پروجیم آپ کو دھنیوار دیتے ہیں خدا ان آج کی سمیں کے لیے سندراتری کے لیے پیتا پرمیشہ کہ پروکی آپ نے ہمیں اس یوگے بنایا پیتا کہ ہم آ کر پروکی آپ کو دھنیوار دے سکے دھنیوار دے سکے اس بات کے لیے پیتا پرمیشہ کہ پروکی آپ نے کل سے اب تک پروکی ہمیں سرکشت رکھا ہے ہمیں اپنے نگے بانی میں اپنے چاپانی میں اپنے شرن میں پروکی ہمیں سرکشت رکھا ہم آپ دھنیوار دیتے ہیں میں نے واقعی تھا پیتا پرمیشہ ریک ان تمام آشیشوں کے لئے جو پروجی آپ ہمیں دیتا ہے پیتا سبتہ جو پیتا پرمیشہ آپ کے آشیشوں کو گننا بہت دیا سمبہ ہوئے کیونکہ پروجی آپ نے ہمیں اس اس تھان سے نکالا جہاں پیتا پرمیشہ رن دھیرا تھا لیکن پروجی آپ نے وہ جوتی ہم پر جمکائی تاکہ پیتا پرمیشہ ہم آپ کو دیکھ سکے آپ کی پستیتی کے لئے آپ کی دیار کے لئے آپ کی انگرہ کے لئے ہم دھنیوا دیتے ہیں اور جانکہ پیتا پرمیشہ ہم سبھی بھائی بہن خدا و نیشہ راجہ آپ کے سمب کو پستیت ہے پیتا پراتھ ہم انتی کرتے ہیں پیتا پرمیشہ ہمیں ایک مانک جیت ہوگا پیتا آپ کو دھنیوا دے سکے آپ کی ارات نہ کرسکے آپ کی نام کو دھنے کہہ سکے پراجی پراتھا ہم انتی کرتے ہیں جتنے بھی بھائی بھین خداوندی شراجہ آپ کے پستیتے میں آتے ہیں ہر ایک کو آشیش دینا پتا ہر ایک جن خداوندی شراجہ آپ کی پستیتے میں آکر بلیس ہونے پائے اور پراجی آج کا بچن پتا پرمیشن ہر ایک کی جیم میں خداوندی شراجہ فلوند ہونے پائے پراتھا ہم انتی کرتے ہیں پتا پرمیشن آپ کے دعس کو تو جب کے ہاتھوں میں سوکتے ہیں خداون ان کے دورہ خداون جب بچان پتہ برمیشر ہم سنتے ہیں پتہ وہ آپ کی واری کبرا جی ہم اپنے جیو میں گھرے کر سکے پتہ پراہت ہم انتی کرتے ہیں پتہ برمیشر جتنے بھی بائی بہن خداون آتے ہیں پتہ ہر ایک کبرا جی آپ اپنے کنٹرول میں لینے پتہ ہم سب کے دہے پرانا تو جی آپ کھنٹرول لینے پتہ اور پراہت ہم کی اپستتیں ہم سب کے بیچ میں ہونے پائے ہمیں اس پراتروں کو پویتراتمہ کے گوائی میں پرویشی مسیح کے نام سے ہم مان لیتے ہیں آمین 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 آپ سبھی کو جیہ مسیح کی تو آئیہ ہم پرمیشن کے مریمہ میں گیت کو گائیں گے اور پرویو کو دنواد دیں گے اس کے ہر ایک آشیشوں کے لیے اس کے پیار کے لیے اس کے دیاء کے لیے پریز دلوٹ لے گے تو نے مجھے گھشری آتنے ہی روپ میں اے گیاں میں اگنت پیم سے دے اے پتر میری مکتی کے لیے انو بھر پیو دیتے ہو کروں مستو دی تیری میں سرونا موسیقی 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 مت کرو پرنتو ہر ایک بات میں ہر ایک بات میں ہر ایک چیز میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ہر ایک بات میں ہر ایک نبیدن ہر ایک پراؤتگاں ہر ایک بنتی کے دورہ دنیوات کے ساتھ پرمیشہ کے اپس سامنے بستتوں پریزدن وڈ عزیز بھائی جیوانسی کی دنگوہ شید ہے آپ کو آپ کی پریوار کو ہلیلویہ ہر بات میں جب ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں میرے پریوں تو ہم چھوٹی سے چھوٹی بات کرتے ہیں تو کیا ہم پرمیشہ کو یاد کرتے ہیں کیا ہم پرمیشہ کے چندوں میں اپنی بات کو رکھتے ہیں یا پرمیشہ کے سامنے اپنے نبیدنوں کو رکھتے ہیں ہلیلویہ وہ کہنا ہے تمہارے نبیدن پراتنہ بنتی دھنیوات کے ساتھ جیسے ہی یہ نہیں کیا آپ کا کام پورا ہو گیا تب آپ دھنیوات دے لیکن پرمیشہ کو پراتنہ کرنے کے بعد آپ اس بات کو دھنیوات دیجئے کہ پرمیشہ آپ نے میری پرات توقع سن لیا ہے اور آہاں اور آمین کے ساتھ آپ نے مجھے جواب دے دی آپ کو دھنیوات پریزدلور کیونکہ میں اور آپ جب اشواس کی کمی رکھتے ہیں تب ہمارے ساتھ اعزائی کی ہماری باتیں پوری نہیں ہوتی پرمیشہ پر ہم پراتنہ تو کرتے ہیں پر اتنا برہوسہ نہیں کرتے ہیں پریزدلور سام چھپن بھین سہیتہ چھپن اور اس کا تینہ دیار چار پت کہتا ہے جس سمیں مجھے ڈر لگے گا داؤت کہتا ہے جس سمیں مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر برہوسہ کروں گا پریزدلور ہالیلویہ ہالیلویہ مانک بھائی جی مسیح کی پریزدلور میں اور آپ جب ڈرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم پرمیشہ کو یاد کرتے ہیں پربو جی آپ ہمیں سمالے پربو آپ میرے میرے ساتھ رہے پربو آپ میری اگوائی کریں اور جب ہم بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہماری اگوائی کرتا ہے کبھی ہم میں نے ہی بات بتا تھا ہوں کہ کبھی کبھی ہم جا رہے ہیں کسی جنگل کے راستے سے اور ہم ڈرتے بھی جا رہے ہیں اور ہم بھائی سیتہ تیز بھی بولتے جا رہے ہیں کیوں کیوں ہمارا پہلے سے ایسا ہو رہا ہے ہمیں اڈگ رہنا ہے ہمیں پرہترا کرنی ہے ہمیں نویزن کرنا ہے ہمیں بھروسہ کرنا ہے پرمیشن کے امپر ہاں بھرو تو میرے راستے کو مبارک رکھے گا اور تو میری اگوائی کرے گا ہر پہکار سے میرے کو سرکشت رکھے تھا کیا بریز ڈلوڈ آج میں اور آپ جو ہیں میرے بھیوں بڑی کسی چنتہ میں ہیں ابھی یہ میرے پاس ایک کپڑا ہے میں سوچتا ہوں چار کپڑے اور لے لوں ہالیلویہ ابھی میں نے صبح کھایا دوبیر کو کھایا میں سوچتا ہوں کہ رات کو کھانا کا ابھی ہم اٹھے ایسا کہ ہم ابھی کام کر ہی رہے ہیں ہمیں چنتہ ہے تینوں ٹائم کے بھوجن کی کیوں میری تھی کیوں ایسا ہمارا جیوہ نہیں کہ ہمارا دھیان پرمیشن کے اوڑنا جا کر سارا چنتہ ہمیں لگا جاتا ہے یہ دھیان نیتا کہ کہاں کام میں کیا کھانا ہے کیا پین ہے وہ اسی میں ہم لگے رہتے ہیں اور چندہ میں رہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے شریر پر پہنیں گے کیا ہمیں کریں گے یہ کپڑا سوٹ نہیں کر رہا یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا تمام میچنگ ملا ڈالتے ہیں تمام دنیا بار کے ہم کام پر ڈالتے ہیں اسے کھو جاتے ہیں ہالیلویہ کیا بھوڑن کیا پران بھوڑن سے اور شریر بستر سے بڑکا نہیں ہالیلویہ پرمیشہ کا دنیواز جس دن آپ پرمیشہ سے لولین ہو جائیں گے آپ کو سب باتوں کا عرض سمجھانے لگے گا پریز دو روڑ جو کر رجیسو سمجھان اس کا بار بار دیا ہے اور تیس اور بات تیس بات کہتا ہے کیونکہ سنسار کی ہر نے جاتی ہے ان سم وستوں کے خوج میں رہتی ہے اور تمہارا پتہ جانتا ہے کہ تمہیں ان وستوں کی آوشکتہ ہے ہالیلویہ پریز دو روڑ جب میں اور آپ جو دنیاوی انسان ہیں دنیاوی ماتا پتہ ہیں ہر بات میں اپنے بچوں کے چندہ کرتے ہیں اور آج کر کے ماتا پتہ تو ہم سے بھی زیادہ آویر ہیں کیسے آویر ہیں کیسے بچے چاہے گا کیسے سکول ہاں پوری ریتی سے ہم اپنے آپ کو انکاموں میں لگا رہتے ہیں بچان کہتا ہے کیا آپ پرال بھوچان سے اور اس شریف وستے بڑکا مہیں ماتی رچی سو سمجھے اور اس کا اچھیت دیا ہے اور پرچیس اور چھمبیس پر میں یہ بہت ہے لکھی ہے ہالیلویہ پریز دو روڑ میرے پریو آئے بڑا اچھا موسم ہے اور جب ہم نے شروع کیا تو کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا کیونکہ پرمیشن ہمارے ساتھ تھا اور پرمیشن کا دھنیواز دیتا ہوں میں ابھی ہمارے ساتھ آٹھ لوگ جڑے ہوگی مجھے دکھائی دے رہے پریز دو روڑ پربو آپ سب کو آشی دے یہ سمیہ جو تھنڈ کا موسم ہے میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ سرد رات ہیں بہت تھنڈی پڑھ رہی ہے بہت کو رائے لوگ بستروں میں ہیں کوئی ہیٹر میں ہیں کون دیکھیں آج نہیں دیکھیں گے صبح آٹھ کے دیکھ لیں گے لیکن نہیں میرے پریو جب آپ پرمیشن کو سمجھ دیتے ہیں پرمیشن کی اچھا کے نسان چلتے ہیں پرمیشن بہت برکت ہے ہالیلویہ لکھا ہے کیونکہ بارہ تیس سو پتیس جو میں بتا رہا تھا وہ یہ تھا میرے پریو کہ سنزار کے انہیں جاتے ہیں انہیں بستوں کے کھوج میں رہتی ہیں لیکن تمہارا پیتہ یعنی میرا اور آپ کا پربویشو مصیح میرا اور آپ کا یہ شراجہ میرا اور آپ کا یہ اللہ پرمیشن میری اور آپ کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کا ہالیلویہ ہے جی مسیح کی اور آپ کو بڑا دن آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہوں اور ہم سب بھائی میں جو سمجھ جڑے ہوں سب کی اور سے میں آپ کو بڑے دن کی مبارک بات دیتا ہوں پریز دروڑ سنزار کی انہیں جاتی ہے سب بستوں کی کھوج میں رہتی ہے تمہارا پتہ جانتا ہے کہ تمہیں کن بستوں کی کھوج ہے جب یہ ایک دنیاوی انسان ہو کر اپنے بچوں کی چندہ کرتا ہوں بچوں کی فکر کرتا ہوں کہ انہیں اپنے بotechnی کیا کھائیں گے کیسے رہیں گے کیسا کیا کرنا ہوں میں تو ایک کی دو بچوں کے لئے سوستا ہوں میوری پریو کوئی تین بچوں کے لئے سوستا ہے کوئی ایک کے لئے سوستا ہے لیکن پر میرن شوار میرا اور آپ کا خدا پورا پوری سنسار کے لئے پوری سنسار کے وہ چندہ کرتا ہے عللوئیہ سب بستوں کی ضرورت جو جس کو جو ضرورت ہے وہ اس کو پردان کرتا ہالیلویہ پرمیشو نے جگت کو بنایا نرمان کیا اور وہ سنسار میں ساری چیزوں کو رکھا اور آدم اور ہوا کے ہاتھ میں دے دیا پرمیشو کو معلوم دا کہ اس کو کیا کیا چیز کیا وشکتہ پڑھیں وہ سب بنا کے دے دی ہالیلویہ میرے پریو جو ہمارا خدا ہے ہمارا پرمیشو ہے اس کی آنکھ کس پر لگی رہتی ہے دھرمی لوگوں پر لگی رہتی ہے اور اس کے کان اس کے کان ان کی دعائی پر رہتا ہے کوئی برپرپوکہ سیمہ کوئی برپرپوکہ سیمہ کراتا ہے پراترہ کرتا ہے نمیدن کرتا ہے منتی کرتا ہے اور وہ ترنت اس کا جواب دیتا ہے ہر ایلویہ پریز ڈالوڈ پرمیشو کا دنماد ہو میرے پریو اس کا دھیان میرے اور آپ کی کاموں پر میری آپ کی باتوں پر لگا رہتا ہے ماتیزہ جیسوس سمچار اس کا چھے ادیائی چھو تیتیس اور چھوٹیس پر کہتا ہے پہلے تم اس کے راج دھرم کی کھوچ کرو یہ بس تو تمہیں مل جائیں گی میں اور آپ اگر کسی لالج میں پرمیشو کی کھوچ کر رہے ہیں تو میرے پریوں کو بھی سفل نہیں ہوگئے لیکن جب ہم نشپک شو کر کے سادردہ جب پرمیشو کی راجی کی پرمیشو کا راجی کیا ہے میں اور آپ پرمیشو کے راجی کو تیار کرنے والے لوگ ہیں جو پرچار کرنے والے اور اس کے بعد میرے پریوں ہم بولتے ہیں نا پرادنا تیرا راجی آئے تیرا راجی آئے تو ابھی تب آئے گا جب میں اکیلہ نہیں بلکہ میرے ساتھ اور بھائی بھائی سب ملکہ پرمیشو کے راجی کا پرچار کریں گے اور پرمیشو کا حدوان ہو جائے گا اس کے راجی آ جائے گا پریز دلور ہلیلویہ وہ کہتا دھرم راجی کی کوچ تو یہ بستو تمہیں مل جائیں ہاں میرے پریو سنسائل کی بستو کی بات نہیں کرنا پر وہ کر رہا ہے تمہیں اندر جیوان ملے گا تمہیں یہ شبنسی کے ساتھ رہنے کامسان ملے گا تم سورا کے ساکوں میں چلوگے تم ہیرے موتی کے لائٹ میں نہ ہوگے اور تم پرمیشو کے مک کے روشنی سے جیویترہ ہوگے ہلیلویہ جب تم دھرم راجی کی کھوچ کر ہوگے پریز دلور تب ملے گی تمہیں یہ سب چیز ایسا نہیں ملے گی ہلیلویہ لوگا رچی سو سمچار بارہ دیائے بائیس پت کہتا ہے پھر اس نے اپنے چیلوں سے کہا اس لئے میں تم سے کہتا ہوں اپنے پرانے کی چندہ مت کرو کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پہنے گے اپنے شریف میں کیا پہنے گے ہلیلویہ آج منوشے سب سے زیادہ اس چیز کے لئے پریشان ہے کہ وہ کیا پہنے گا ایسے پہننا وہ پہننا یہ پہننا ہلیلویہ کیا کھائیں گے پھر دوسری بات ہے کیا کھائیں گے دوپیر میں صبح اٹھے دوپیر کی چندہ دوپیر میں اٹھے رات کی چندہ کیا کھائیں گے کیا کھائیں گے اسی چکر میں مانم جو ہے پہنے اور کھانے کے چکر میں مانم جو ہے برباد ہوا جا رہا پریش دو لڑ عبرانی کے پستک اس کا تیرا دیا ہے پریش دو لڑ عرون لانسن سر جے مسیح کی پربو آپ کو آشید دیں بڑا دن بہت ممارک ہو آپ کو لکھا عبرانی کے پستک میں تمہارا سبھاؤ لوگ رہیت ہو اور تمہیں جو تمہارے پاس اسی پر سنتوش کیا کرو حلیلویہ تمہارا سبھاؤ کیسا ہونا چاہیے لوگ رہیت اتنی کہ کسی کا میں پیسہ مار دوں کسی کی زمین کا لالچ کرنوں کسی کی گھاڑی کا لالچ کروں کسی سے کچھ اور لالچ کروں حلیلویہ وہ کہہ رہا ہے تمہارا سبھاؤ لوگ رہیت ہونا چاہیے جو تمہارے پاس ہے اگر مہارے پاس جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے میرے پریوں پربو کو دنیواز دیجئے کہ ہاں پربو میرے لیے سب کچھ اچھا ہے پریز دلوڑ بلکل اجید بھائی ہم ضرور اپنی بیٹی کے لیے پراتنہ کریں گے پریز دلوڑ وہ کیا ہتا ہے جو تمہارے پاس ہے اس سے سنتوش کرو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا ہیتنا لے لوں پھر یہ کہلوں یہ انویس کرلوں وہ انویس کرلوں دنیا بھر کا انویسمنٹ کرلے اور سکندر وان کیا کہتا ہے ہالیلویہ میرے دونوں ہاتھ نکال دینا تاکہ یہ دنیا دیکھ سکے جو سکندر دنیا بھر کے جیتنے کے بعد نکھا لیا جا رہا ہے پریز دلوڑ کیونکہ اس نے آپ ہی کہا کہ میں تجھے نہ کبھی چھوڑوں گا اور نہ کبھی تھیاگوں گا ہالیلویہ تمہارا سباہ لوگ رہیتوں اور جس میں تمہارے کو سنتوش ملتا ہے اس میں خوش رہو اسی پرکاس سے چلو مت کرو چیزوں کے لئے وہ کہہ رہا ہے نہ تو میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہ مجھے کبھی تمہیں تھیاگوں گا کتنی بڑی گارنٹی دے رہا ہے ہم کوئی چیز کھرین دے جاتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں کیا گارنٹی ہوگی ایک سال دو سال ایک سال دو سال نہیں نہیں میرے پریوں یہاں پر پرمیشن کہہ رہا ہے پھورے ہول لائف ہول لائف وہ کہہ رہا ہے میں تمہارے لئے کیا کروں گا نہ تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہ کبھی تمہیں تھیاگوں گا پریز دل لڈ ہالیلویہ پریز دل لڈ سام ستہئیس بھین سریتہ ستہئیس اس کا تیرون اور چاہدہ پت کہتا ہے یدی مجھے وشواس نہ ہوتا ہے کہ جیوتوں کی پرتی پر یہ ہوا کہ بنائی دیکھوں گا تو میں مرشت ہو جاتا دعوت کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر وشواس نہ ہوتا دعوت بہت وشواس کرتا تھا میرے پریو پریز دل لڈ کیا آپ پرمیشن پر بھروسہ رکھتے ہیں کیا آپ پوری ہی تھی سے پرمیشن پر اس بات کا بھروسہ رکھتے ہیں کہ پرمیشن میں نے جو کوئی تیرے ہاتھوں میں ساپا ہے وہ تُو سمال رہا ہے ہالیلویہ پریز دل لڈ لوگ کا رجیس رہا سمجھا ہے اس کا باروہ دیا ہے جیاروہ پت کہتا ہے جب لوگ تمہیں سوا اور حکم اور حضگاری کوئی سامنے لے جائیں تو چنتہ نہ کرنا کہ ہم کس ریتی سے کیا اکتر رہیں گے یا کیا کہیں گے ہالیلویہ پریز دل لڈ میں اور آپ کبھی چنتہ نہ کریں کہ ہمیں کس کے سامنے کیا بھولنا پڑے گا ہاں میرے پیو خدا جانتا ہے وہ آپ کے زبان کو چھوئے گا آپ کے مک کو چھوئے گا اور سارے چیزوں کو وہ پوری کرائے گا پریز دل لڈ پہلا زمول ایک عدیہ دسمت کہتا ہے اور یہ من میں بیاکل ہو کر یہ ہوا سے پراتھ نہ کرنے اور بلک بلک کر رونے لگے وشواس سے پراتھ نہ کرنی ہے کیا آپ پراتھ نہ کرتے تو آپ کے ہاتھ سوا آتے ہیں میرے پیو خدا کہتا ہے میں تمہارے ہاتھوں کے کیونت جانتا ہوں وہ ہمارے ہاتھوں کے کیونت جانتا ہے میرے پیو اور ہمارے ہاتھوں کو اپنی کوپی میں بند کر کے لگتا پریز دل لڈ حالیلویہ میرے پیو میرے عزیزو پربو آپ سب کو بہت عشیز دے آئیے ہم پراتھ نہ کریں دنیواد دنیواد اور دنیواد کے ساتھ خدا انہی شمع سے تیرے چڑھنا میں آتے ہیں اور پربو تیرا دنیواد دیتے ہیں کہ خدا ہم تمہیں سوال عشیز تھی برکتی اس سنڈ کے موسم میں بھی جتنے میرے پیارے بھائی بہن اس سن میں جڑے ہیں خدا ان کو سپیشل تو عشیز دینا برکت دینا کیونکہ انہوں نے نید گوائی ہے انہوں نے اپنے بستر کو چھوڑا ہے ٹھنڈ میں نکلے ہیں پربو تیرا دھنیواد کرتے ہیں پربو سائتہ کیجئے مدد کیجئے اور اپنا نبیہ دیجئے خدا ان پراتھ نہ کرتے ہیں جتنے بھی اس کو آن لائن دیکھ رہے ہیں اور جو آف لائن دیکھیں گے خدا سب کو سمالا سب پر اپنی عشی دینا پربو پراتھ نہ کرتے ہیں وشش طور سے لوگ جو بیمار ہیں ان کو چنگائی مانگتے ہیں ان کے لئے وشش کر نورمان تھومس انکل کے لئے اور پربو جی پراتھ نہ کرتے ہیں پیارے پربو جی بھائی عجید کی بیٹی جو گر گئی تھی اور وہ میریٹ بیٹی ہے اور اس کے کمر میں اور اس کے ہاتھ میں چھوڑ بہت آئیے آپ پربو بنتی کرتے ہیں کہ آپ اس بیٹی پر دیا کیجئے عشی دیجئے اسے چنگائی دیجئے پربو تاکہ ہماری بیٹی شکر تاؤس بستر کو چھوڑتا رکھے اس دب کو اس در سے سب چیزوں سے اس کا پرتیا کرنا ہے خداون اور اپنی دیا اس کے جیون پر بنا کر رکھے خداون اپنی اس بیٹی پر دیا کریں دیا کریں ایشیم اسی تیرے نام سے اس کی چنگائی دو پربو اس راتری میں جہاں جہاں پرچار ہوتا پربو سب پر تو دیا کر کہ لوگ تیرے پچار کو سنیں عشی شکر سب ساری باتوں کے لئے دنواد دیتے ہیں پرتا آپ نے ہمیں استعمال کیا اور اپنے لہو پر چھپا کے رکھا پتا آپ کو دنواد دیتے ہیں پتا جی کے سم مکرشی جی کے نام سے پرتا اتما کیا گوئی اس پراترہ کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین حالیلویہ پریز در آڈ پرمیشہ کا دنواد ہو اور کل منگلو آ رہے اور جو بھی سلوٹ ہوگا وہ بتا دیے جائے گا اس کا پیمزرٹ ہم ڈال دیں گے پرمیشہ آپ سب کو عاشی دیں اور ہمیں بھی میرے پیو آپ پراتنا میں یاد رکھیں حالیلویہ ہماری چیون کے لئے آپ ضرور پراتنا کیجئے تاکہ ہم روز بار روز پرمیشہ کے بچان کو لے کر آج سکیں اور پرمیشہ کی آراد نہ کر سکیں پریز در آڈ حالیلویہ جائے مسیح کی